بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج سینٹ چیئرمن کا انتخاب تھا ایک بھرپور اور ہنگامہ خیز دن گزارا پارلیمنٹ ہاؤس میں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات شیئر کروں گا کہ اگزیکٹلی کیا سیچویشن ہوئی کس طرح سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کے امیدوار مخدوم سید یوسف رزا گلانی مٹھائیاں کھانے کی اور جشن منانے کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں کمیٹی روم نمبر ٹو جو لوگ مجھے ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں اس کے میں نے دروازے کی ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس وقت وہاں پر پی ڈیم کا اجلاس جاری تھا وہاں پر اگزیکٹلی کیا گیم ہوئی جس کی وجہ سے سینٹ انتخابات میں نتیجہ پی ڈیم کے توقعات کے برقس آیا میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے با آسانی سید یوسف رزا گلانی کو چیئرمن سینٹ منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن نتیجہ اس کے برقس آیا جو تفصیلات ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ پورے دن کا جو آغاز ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ اور سڈن قسم کی ایک ڈیولپمنٹ سے ہوا جب خفیہ کیمرے اس کا معاملہ سامنے آیا لیکن کیونکہ میں اس کے گزشتہ ویڈیو میں عدیل وڑائج کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں تو اس ڈیٹیل کو کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہوں گے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کسی نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتا ہے کہ خفیہ کیمروں کا معاملہ کیا تھا اور اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بن گئی ہے جو اس کی تحقیقات کرے گی جو وہ خفیہ کیمرے ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا اور تقریباً اکروس دا بورڈ تمام کے تمام عراقین جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اوپر حیران بھی نظر آ رہے تھے چیم گوئیاں ب چل رہی تھی یہ سارا معاملہ ظاہر ہے کہ تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا لیکن جو ہے جب نتائج کا اعلان ہوا تمام لوگ دیکھ چکے ہیں میں صرف کوئکلی ریپیٹ کر کے پھر میں آ جاتا ہوں ان ایکسکلوسیف ڈیٹیلز اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کمیٹی روم نمبر ٹو میں اگزیکلی کیا سیچویشن ہوئی جس نے یہ گیم جو ہے اس میں اس ساری معاملے کا بہت زیادہ اور قریبی اور قلیدی کردار ہے جب سینٹ کا الیکشن ہے اس کا نتائج کا اعلان ہوا سب کو معلوم ہے کہ حکومت کے اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کے امیدوار صادق سنجرانی ان کو اٹالیس سینٹرز نے ووٹ ڈالا جو تسلیم شدہ ووٹ تھے جن کو مسترد نہیں کیا گیا اٹالیس ویلڈ ووٹس ان کو ڈالے گئے اور وہ چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے امیدوار مخدوم سید یوسف رزا گلانی ان کو بیالیس ووٹ فورٹی ٹو ووٹس ڈالے گئے جبکہ آٹھ ووٹ ووٹ کل میں لاکر مسترد ہوئے اب آٹھ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ان میں ایک ووٹ کے مسترد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ڈبل سٹیمپ لگائی گئی تھی یعنی کہ دونوں امیدواروں یوسف رزا گلانی اور صادق سنجرانی دونوں امیدواروں کے نام کے سامنے مہر لگائی تھی جس نے بھی وہ ووٹ کاسٹ کیا تھا اس نے اپنی طرف سے دونوں کینڈیڈیٹس کو ان کا انتخاب کیا لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ ایک ویلڈ ووٹ نہیں تھا یہ مسترد ہو گیا اور وہ وجہ یہ تھی کہ مہر غلط جگہ پر لگائی گئی مہر لگائی گئی مخدوم سید یوسف رزا گلانی کے نام پر اور اس کے حوالے سے جو سینٹ میں تفصیلات پیش ہوئیں اور چیئر پہ موجود تھے مظفر حسین شاہ صاحب جو کہ چیئر کر رہے تھے کنڈکٹ کر رہے تھے الیکشن کا انعقاد کروا رہے تھے انہوں نے جو رولنگ دی اس کے مطابق یہ ووٹ تسلیم اس وجہ سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ واضح انسٹرکشنز تھی کہ کینڈیڈیٹ کے سامنے موجود خانے میں اس کے نام کے سامنے مہر لگانی ہے نہ کہ اس کے نام کے اوپر اور اس وجہ سے اس بنیاد پر سات ووٹ ریجیکٹ ہوئے یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ یہ سات ووٹ جو ہیں یہ سات کے سات مخدوم یوسف رزا گلانی کے نام پر مہر لگانے کی وجہ سے مسترد ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس جو اپوزیشن عراقین ہیں ان کے ووٹس تھے جو کہ مسترد ہوئے ہیں اور اگر اس میں کوئی بدنیت ہی نہیں شامل تو یہ ووٹ مخدوم یوسف رزا گلانی کو جانے تھے اب یہ سارا معاملہ ہوا اور ان سات کے سات مسترد شدہ ووٹوں میں جو چیز مشترک نظر آ رہی ہے جو ریزیمبلنس نظر آ رہی ہے وہ ریزیمبلنس یہ ہے کہ ان کی جو مسترد ہونا ہے اس کی بنیاد ایک ہی ہے کوئی غلطی ڈیفرنٹ نہیں ہے نام کے اوپر مہر لگانے کی وجہ سے نہ ہی وہ ڈبے سے باہر گئی ہے مہر نہ ہی کسی اور وجہ سے نہ ہی وہ کوئی لائن کروس کر رہی ہے وجہ ایک ہی بنی ہے اور اس میں تمام طرح کہانی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کمیٹی روم نمبر ٹو میں کیا ہوا کمیٹی روم نمبر ٹو میں اپوزیشن کی جماعتوں کا اجلاس تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی اور جو حکومتی اتحاد ہے اس کا کانسٹیٹوشن روم کہلاتا ہے پہلے اس کو کمیٹی روم نمبر فائیو کہا جاتا تھا جس وقت اٹھارویں ترمین کا مسودہ یہاں پر بیٹھ کر مختلف ملاقاتوں کے نتیجے میں پارلیمنٹ ہاؤس میں بنایا گیا تو اس کا نام کانسٹیٹوشن روم رکھ دیا گیا اس کانسٹیٹوشن روم میں حکومتی اتحاد جو ہے اس کی میٹنگ چل رہی تھی اور کمیٹی روم نمبر ٹو جو کہ پارلیمنٹ کے کیفیٹیریا کے بالکل ساتھ موجود ہے اور سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے کمرے کے بالکل سامنے کمیٹی روم نمبر ٹو میں حکومتی جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کا اجلاس چل رہا تھا اب ان دونوں اجلاسوں کی کہانی یہ ہے کہ ان دونوں اجلاسوں میں اپنے اپنے اراکین کو حکومت نے اپنے اتحادی جتنے بھی سینٹرز ہیں اراکین ہیں ان کو جبکہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کے نومنیٹڈ لوگوں نے اپنے اراکین کو بریفنگ دی کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور یہاں پر ساری گیم ہمیں خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے دو چیزیں ذہن میں رکھئے گا ایک جب سینٹ اجلاس کا آغاز ہوا اس وقت چیئر پہ موجود مظفر حسین شاہ صاحب نے ووٹ ڈالنے کا طریقہ اکار کیا ہے انسٹرکشنز کیا ہیں ان کو بڑے ہی واضح انداز میں تمام اراکین کے سامنے رکھا ان کو بتایا کہ آپ نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے بس صورت دیگر ان کا ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا مسترد ہو جائے گا جبکہ اس سے پہلے جب بریفنگ ہو رہی تھی ان دونوں رومز میں ہوا کیا حکومتی اتحاد جو ہے انہوں نے اپنے طور پر اپنے اراکین کو بریفنگ دی وہ آئے انہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کیا اور ان کے جو نمبرز ہیں ان کے مطابق ان کے ووٹس موجود ہیں دو لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ایک تو اسحاقڈار جن کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا وہ پاکستان سے باہر ہیں اور ان کا ظاہر ہے کہ ووٹ کاسٹ نہیں ہو سکا جبکہ مشتاق احمد جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے وہ غیر حاضر تھے ان کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا اٹھانوے ووٹ کاسٹ ہوئے تھے اب آ جاتے ہیں کمیٹی روم نمبر ٹو کی طرف وہاں پر بلاول بھٹو زرداری موجود تھے وہاں پر سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ موجود تھے وہاں پر سعید غنی موجود تھے تعلیم کے محکمے کو دیکھتے ہیں اور تعلیم کے محکمے والے نے کس طریقے سے بریف کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور مخدوم یوسف رضا گلانی ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹ بھی موجود تھے ان کے بیٹے قاسم گلانی وہاں پر موجود تھے اب جو میرے ذرائع ہیں جو وہاں پر اندر موجود تھے ان سے میری بات ہوئی ہے جس وقت وہ باہر نکلے اس میٹنگ سے تمام تر تفصیلات میں نے ان سے لیں کہ اگزیکلی وہاں پر ہوا کیا کمیٹی روم نمبر ٹو میں سعید غنی قاسم گلانی اور یوسف رضا گلانی یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے اپوزیشن کے تمام عراقین کو بریفنگ دی کہ آپ نے اپنا ووٹ کس طریقے سے کاسٹ کرنا ہے اپنے ووٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہ میں گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتا ہوں یہ وہ ویڈیو ہے جو کمیٹی روم نمبر ٹو میں بنی ہے اور اس میں بیلٹ پیپر آپ دیکھئے یہ بیلٹ پیپر کا سامپل ہے جو کہ دکھایا گیا تمام عراقین کو اسی طریقے سے یہ وہ بیلٹ پیپر ہے جو اپوزیشن کے عراقین کو دکھایا گیا یہ کمیٹی روم نمبر ٹو آپ کو اکب میں نظر آ رہا ہوگا کہ بیلٹ پیپر آپ کو اس طریقے سے جاری کیا جائے گا اس کے سامنے نام موجود ہوں گیا اور انہوں نے سٹیم کی ج جگہ پر سائن کر کے دکھایا ہوئے پھر دوسرا انہوں نے نکالا یہ بیلٹ پیپر جو ہے اس کا حصہ موجود ہے اس پہ نام موجود ہے سینیٹر سید یوسف رزا گلانی اور اوپر سینیٹر محمد صادق سنجرانی اس بیلٹ پیپر کو سامنے رکھ کر دکھا کے بریفنگ کا آغاز کیا گیا اب اس بریفنگ کے آغاز میں سید غنی اور قاسم گلانی انہوں نے تمام ممران کو بڑے واضح طریقے سے بتایا کہ آپ نے اپنا ووٹ درج کرنے کے لیے یوسف رزا گلانی کے نام کے سامنے مہر لگانی ہے اور اس سے آپ کا ووٹ جو ہے وہ ویلٹ ہوگا اب اس ساری سیچویشن کے بعد یوسف رزا گلانی کیونکہ میں آپ کو آئی ویٹنس اکاؤنٹ بتا رہا ہوں آنکھوں دیکھا حال جس شخص نہیں ہے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ یوسف رزا گلانی نے یہ پیپر جو ہے بیلٹ پیپر اس کو اٹھایا اور اس کے اوپر مہر کا اشارہ کرنے کے بعد جب مہر لگ گئی ہے تو اس کو تیہ نہیں کرنا یہ یوسف رزا رزا گلانی کے الفاظ سے اس میٹنگ میں کہ اس کو فوراں تیہ نہیں کرنا اس سے سیاہی پھیل سکتی ہے ایک سے دوسری جگہ پر منتقل ہو سکتی ہے اور ووٹ مسترد ہو سکتا ہے اور پھر یوسف رزا گلانی نے اس پیپر کو اٹھانے کے بعد پھونک مار کے پھونک کا اشارہ کیا کہ آپ نے مہر کے اوپر اپنا مو رکھ کے پھونک مار کے اس کو خوشک کرنا ہے یہ میک شور کرنا ہے کہ سیاہی خوشک ہو چکی ہے اور اس سے پہلے آپ نے اس کو تیہ نہیں لگانی تاکہ سیاہی نہ پھیلے اور اس طریق سے آپ نے کرنا ہے اپنا ووٹ کاسٹ اب یہ باقاعدہ جو ایڈوکیشن کے محکمے کو سنبھالنے والے سعید غنی قاسم گلانی اور یوسف رزا گلانی ان کی پڑھائی ہوئی ان کی سکھایا ہوا طریقہ اکار تھا جس کو اپوزیشن اراکین جو ہیں وہ گڈ مڈ کر گئے کیونکہ اس دوران کچھ سوالات ہو رہے تھے اور وہاں پر فاروق ایچ نائک بھی موجود تھے فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ سابق چیئرمن سینٹ رہ چکے ہیں ایک آلہ پائے کے وکیل ہیں پا پاکستان کے وزیریں قانون رہ چکے ہیں اور ان پر ان کی پارٹی اور پارٹی کے لوگ قانونی معاملات میں اور ایسے ٹیکنیکل معاملات میں بہت ٹرسٹ کرتے ہیں جس وقت یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی یہ چار پانچ لوگ جس وقت سکھانے والے تھے اس دوران سوالات کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے کیونکہ جو ووٹ کا ہم نے سلسلہ دیکھا ہے کہ اس ووٹنگ میں حکومت کو اپنے ووٹوں سے اضافی ووٹ نہیں ملا اپوزیشن کو اپنے ووٹ ملے اور ساتھ میں ان کے ووٹ مسترد ہوئے جس کے نتیجے میں ہم نے یہ نتیجہ سامنے دیکھا ڈپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا میں اگلی ویڈیو میں دو چیزیں ایکسپلین کروں گا ایک تو میں آپ کو ایک ایسی فوٹیج دکھاؤں گا جو اب تک اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اب تک سامنے نہیں آئی ہے دو بڑے ہی حیران کن قسم کے رد عمل ہیں ان کا میں کمپیریزن کروں گا کہ کیا ہوا پریس لاؤنج میں اور دوسرا میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ڈپٹی چیئرمن کے الیکشن کے اندر اگزیکلی کس قسم کی ڈیٹیلز تھیں کیا ہوئی اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا اس میں میں آپ کو ویڈیو کا کمپیریزن جو ہے وہ دکھاؤں گا اور میرا خیال ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں جو بات کرنی تھی جو گفتگو کرنی تھی تقریبا تمام پوائنٹس کور کر لی ہیں چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ صادق سنجرانی وہ منتخب ہو چکے ہیں حکومت نے اپنا حساب چکتہ کر دیا ہے تقریبا سات ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے تھے عبدالحفیظ شیخ کے جب ان کا یوسف رضا گلانی کے ساتھ مقابلہ تھا آٹھ ووٹ جو ہیں آج مسترد ہوئے ہیں ان میں سے قیاس آرائی کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ یوسف رضا گلانی کے ووٹ تھے لیکن یہ مسترد ہوئے بہت سارے لوگ پریس لاؤنج میں پریس گیلری میں پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں کیفیٹ ایریا میں ایک بات تواتر کے ساتھ کر رہے تھے کہ ساتھ کا بدلہ آٹھ سات ارائکین توڑے تھے حکومت کے آٹھ ارائکین ٹوٹے ہیں اپوزیشن کے اور پھر جب ڈپٹی چینرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں پھر اور قسم کی تفصیلات اور چیزیں سامنے آئیں اگلی ویڈیو کا انتظار کی جائے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو باقی تفصیلات بتاؤں گا ملاقات ہوتی ہے آپ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ